پوچھا گیا ہے کہ ہماری ایک عزیز اپنی بیوہ کزن کو ہر ماہ کچھ رقم دیتے ہیں مالی امداد کے طور پر اس بندے کی ایک اور خالہ اور کزن بھی بیوہ ہیں یہ رقم وہ میرے ذریعے سے دیتے ہیں اس شرط میں کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے تینوں بیواؤں کا کوئی ذریعہ عامدن نہیں ہے کیا خالہ کو چھوڑ کر اس کزن کی مالی مدد کرنا ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے کون کس کی مدد کرنا چاہتا ہے کون کس کی مدد نہیں کرتا لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر کزن بیوہ ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کام ہے سواب کا کام ہے بشرت ہے کہ اس کے اندر کوئی اور خلاف شریعت بادشاہ ملنا ہو لیکن جہاں تک تعلق خالہ کا تو ہم فرض تو نہیں قرار دیتے شریعت اس پر واجب تو نہیں قرار دیتی کہ وہ خالہ کی مدد کے طور پر پیسے بھیجے کوئی شرعان فرض اور واجب تو نہیں لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیزی کے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا الخالت بمنزلت الام انسان کی جو خالہ ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے ایک حدیث کے اندر ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یعنی وہ پوچھ رہے تھے کہ اب میں کیا کروں اس کا کفارہ کیا ہے میں ازالہ کیسے کروں اس کی تلافی کیسے کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تمہاری والدہ ہے اس نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پوچھا تمہاری خالہ ہے اس نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اس حسن سلوک کے نتیجے میں خدا تمہارا یہ گناہ ماف کر دے گا اور تمہارے اس گناہ کی بخشش ہو جائے گی تو ان بہت ساری احادیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی خالہ کا انسان کے اوپر بڑا حق ہے ماں کی طرح ہے وہ اور اسی طرح چچا کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ام الرجل سنو ابی انسان کا چچا باپ کی ماند ہوتا ہے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے باپ کی تو باپ کا بھائی والد کا بھائی وہ باپ کے درجے میں اور باپ کے مقام پر ہے اور انسان کی جو خالہ ہے وہ ماں کے درجے کے اندر ہے اور ماں کے مقام پر ہے اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے